تو کیر ماسومہ کے ساتھ لنج کرنے کے لئے جب جاتا ہے وہاں پر موسیٰ بھی اپنی ہونے والی منگیتر کے ساتھ بیٹھا ہودا ہے اور موسیٰ کی نظر پڑتی ہے اپنے والد بیوسات میں بیٹی ہوئی اس لڑکی کے ساتھ تو یہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی میرے والد کے ساتھ یہاں پر پہلے تو میں نے کبھی بھی اپنے بابا کو یوں کسی بھی لڑکی کے ساتھ تنہا لنج کرتے ہوئے نہیں دیکھا اگر کوئی بھی دفتر کا کام تھا تو وہ دفتر میں کرتے نہ اس طرح کبھی بھی وہ اپنے کلیک کے ساتھ اتنے فری نہیں ہوئے کہ انہیں لنج پر لے کر آئیں اور ماسومہ کو دیکھو کہ اس نے کتنی جلدی اپنے باس کے دل میں جگہ بنا لی ہے اور اب یہ اپنے باس سے کہتی ہے کہ سر مجھے وہ مرد بہت پسند ہیں جو اپنی بیوی سے دو قدم آگے چلیں اور ان کی بیوی ان کے پیچھے چلتی ہوئی خود کو محفوظ سمجھے یہ نہ ہو کہ میڈل کلاس گھرانوں کی طرح مرد اپنی بیویوں سے ڈرتے رہیں کیا آپ بھی اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں اس پر اس کا سر کہتا ہے نہیں نہیں ڈرتا نہیں بس ویسے ہی میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے تو ماسومہ کہتی ہے سر یہ بھی کیا محبت ہوئی کہ اپنے شہر کو اشاروں پہ نچایا جائے محبت تو وہ ہوتی ہے کہ اپنے شہر کی عزت کی جائے جیسا وہ کہیں ویسا کیا جائے نہ یہ محبت ہوتی ہے کہ جیسے آپ کا دل کرے ویسے آپ اپنے شہر سے کہیں شہر کی کوئی بات مانے ہی نہ اپنے ساری غربت کے رونے بھی رو دیتی ہے تاکہ اس کا بوس اس پہ مہربانی کرے اور پھر تو گیر صاحب جیسے ہی اس کی بات سنتا ہے ماسومہ کہتی ہے کہ ہماری گھر میں چھوٹی سی گاڑی ہے اس طرح کی تو آج کل کوئی سابندانی بھی نہ خریدے اس میں بہت فالٹ ہیں تو پھر ماسومہ کو اس کا بوس ایک گاڑی گفت کر دے گا کہ تمہیں آنے جانے میں آسانی ہو ماسومہ جب گھر آتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے اس کی والدہ اسے کہتی ہے کہ بیٹا چلو میرا دل کر رہا ہے زہیب کی گھر چلیں اس سے مل کر آئیں کتنے دن ہوئے ہیں وہ بچہ گھر آیا ہی نہیں ماسومہ کہتی ہے چلو امہ چلتی ہیں یہ دونوں ماں بیٹیاں جب وہاں پر جاتی ہیں تو ماسومہ کو زہیب کہتا ہے کہ میری اب بہت اچھی جوب لگ گئی ہے پانچ لاکھ سیلری ہے اور ساتھ میں گاڑی بھی ہے تاکہ ماسومہ کو بتا سکے کہ تم نے مجھے رجیکٹ کیا تھا ان پیسوں کی خاطر اب تو میری بہت اچھی جوب لگ گئی ہے اس کی والدہ بہت خوش ہوتی ہے ماسومہ کی کہ زہیب کی اتنی اچھی جوب لگ گئی ہے میں اب ماسومہ سے بات کروں گی شاید وہ مان جائی جیسے ہی ماسومہ گھر آتی ہے تو اس کی والدہ کہتی ہے دیکھا زہیب کی کتنی اچھی جوب لگی ہے گاڑی بھی ہے بیٹا اب بھی وقت ہے مان جاؤ اگر اس کی شادی ہو گئی تو پھر ایسا موقع ایسا رشتہ نہیں ملے گا زہیب بہت اچھا لڑکا ہے تمہاری بہت قدر کرے گا اس پر ماسومہ اپنی والدہ کے سامنے ہاتھ چوڑتی ہے بس کر دیں زہیب زہیب اما زہیب جیسے لڑکے بہت پڑے ہیں مجھے زہیب سے نہیں شادی کرنی آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی میری خواب بہت انچے انچے ہیں زہیب کی سوچ سے بھی زیادہ اس پر اس کی والدہ کہتی ہے پچھتاؤ گی ماسومہ پچھتاؤ گی سمجھ جاؤ میری بات اتنے انچے خواب نہیں دیکھتے اتنی انچی اڑان مت بھرو اس پر ماسومہ کہتی ہے بس اما آپ چھوڑ دیں ان باتوں کو آپ دیکھئے گا کہ آپ کی بیٹی کی شادی کہاں ہوتی ہے اتنے بڑے انچے خاندان میں آپ کی بیٹی کی شادی ہوگی اور لوگ آپ کی بیٹی کی قسمت پر رش کریں گے زہیب کا انتظار ہوتا ہے کہ شاید ماسومہ مجھے کال کرے اور کہے کہ میں تم سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں بچارہ انتظار ہی کرتا رہ جاتا ہے ماسومہ نے تو کوئی اور گھر دیکھا ہوتا ہے وہ کب اسے انتظار کرے گی اس نے تو سوچا بھی نہیں اب کہ کوئی زہیب نامی لڑکا بھی اس کی زندگی میں تھا اس کا کزن تھا یا اس کا اچھا دوست تھا یہ اسے بھول چکی ہے یہ تو اپنی ہی دنیا میں مگن ہوتی ہے اور دوسری طرف توکیر جب گھر آدھا ہے یہ اپنی فیملی کے ساتھ لنج کر رہا ہوتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ہمارے بیٹی نے باہر جانا ہے میں جاتا ہوں اس سے پہلے اس کی منگنی کر دی جائے تو جواب میں توکیر کی بیوی کہتی ہے کہ لڑکی کے ماں باپ تو یہاں نہیں ہیں وہ تو باہر ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ہم فون پر ہی سب کچھ ڈسکس کر لیں گے وہ ہماری بات مان جائیں گے ان کی اکلوتی بیٹی ہے کیا ہو گیا ہے اب کیسی باتیں کرتی ہیں اس پر توکیر کہتا ہے میں نے جو بات بھی کرنی ہے نا تم نے اس کے نفی ہی بات کرنی ہے تم میری بات مان ہی نہیں سکتے تو موسیٰ اپنے والد کی طرف دیکھے جا رہا ہوتا ہے کہ کبھی انہوں نے اس طرح میری ماں سے بات نہیں کی انہیں کیا ہو گیا ہے شاید کوئی دفتر کی وجہ سے پریشانی ہے تو جیسے ہی دوسرے دن یہ اپنے باپ کے ساتھ واق پہ جاتا ہے تو اپنے والد سے پوچھتا ہے بابا رات آپ کو کیا ہوا تھا کوئی پریشانی ہے آپ اتنے غصے میں تھے میں نے آج تک کبھی آپ کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا اور آپ نے نہ ہی کبھی اس لہجے میں ممی سے پہلے بات کی ہے اس پر اس کا والد کہتا ہے بیٹا تمہاری ماں میری ہر بات کو رجیکٹ کر دیتی ہے میں جو بھی بات کہتا ہوں اسے کہہ دیتی ہے کہ جیسے مجھے معلوم ہی نہیں میں اس کا غلام تو نہیں اس کا شہر ہوں اس کو چاہیے کہ میری عزت کرے اس پر موسیٰ کہتا ہے بابا آپ نے آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کہا امی جو بھی بات کرتی ہیں آپ کہتی ہیں ٹھیک ہے ہن سے خوشی آپ ان کی ہر بات مان لیتے ہیں تو گھر کہتا ہے بیٹا اب تم بڑے ہو گئے ہو تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے ایک کل کو تمہاری بیوی گھر میں آئے گی اسی طرح تمہاری ماں میری انسلٹ کرتی رہے گی تو پھر تمہاری بیوی بھی میری عزت نہیں کرے گی نا اسی لئے میں کہتا ہوں تمہیں بھی چاہیے کہ اپنی بیوی سے عزت کروا اور اپنی بیوی سے دو قدم آگے چلتے رہنا کبھی بھی بیوی کے برابر مت چلنا ادھر ریحام بھی توکیر کا بدلتا ہوا لہجہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کتنا بن سور کے جاتا ہے پہلے کبھی اس نے اتنی کیر نہیں کی اور یہ ریحام سے کہتا بھی ہے کہ میں ابھی بھی تم سے زیادہ ہینڈ سم ہوں اب تم بڑی ہوتی جا رہی ہو اس پر ریحام کہتی ہے ہاں بڑی تو میں نے ہونا ہی ہے کیونکہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے اس کی میں بیوی لے کر آ رہی ہوں اور پھر توکیر جب بستر پہ سونے لگتا ہے ریحام اپنی کیر کر رہی ہوتی ہے لوشن لگائے گی پاؤں پہ کوئی لوشن وغیرہ لگائے گی تو توکیر کہتا ہے جو کچھ بھی ہو حقیقت تو تم نے ماننی ہی ہے نا اب تم بڑی ہو گئی ہو جو کچھ مرضی کر لو پرانا وقت اب تم پہ نہیں آئے گا تمہاری جوانی ختم ہو گئی ہے اور دوسری طرف یہ معصومہ میم ہوتی ہے وہ جان بوجھ کے توکیر کے قریب آتی جاتی ہے ہر وقت توکیر کی تعریفیں کرتی رہتی ہے مس مارتھا وہ نوٹ کر لیتی ہے کہ یہ لڑکی بہت تیز ہے بہت جالاک ہے اور یہ بہت جلد توکیر صاحب کو پٹا لے گی توکیر صاحب تو بہت سیدھے سادھے ہیں اس لیے یہ جا کر رہی ہاں ہم کو ساری خبر دے دیتی ہے کہ اس لڑکی پہ کڑی نظر رکھئے گا یہ لڑکی بہت تیز ہے اور ہر وقت سر کے دفتر میں گھوسی رہتی ہے اگر میں اسے منع کرتی ہوں تو وہ سر سے جا کر کہہ دیتی ہے بہت جالاک لڑکی ہے مجھے کچھ گلت نظر آ رہا ہے اس پر رہم کہتی ہے بس تمہارا وہم ہوگا تم جانتی نہیں تو کہ یہ صاحب دل کے کتنے نرم ہیں ویسے بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہیں موسیٰ کی وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ گلڈ ختم ہو جائے کہ موسیٰ نے اس کے والد کو اپاہج کر دیا ہے اس لئے وہ ان کی مدد کر رہے ہیں دوسری طرف تو کیر صاحب رہام کو گفت میں گاڑی دے گا اور کہے گا یہ گاڑی لیں آپ آسانی سے آ جا لیا کریں گی جب یہ گھر پہنچتی ہے گاڑی لے کر اس کی والدہ بھی کچھ ڈرسی جاتی ہے کہ رہام اتنی جلدی اتنی ترقی کر رہی ہے بس کچھ غلط نہ کر دے یہ لڑکی وہ اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے ہر وقت کسی نہ کسی طریقے کہ یہ جو بوس ہوتے ہیں ان سے دور رہنا چاہیے اتنی جلدی اتنی تمہاری ترقی ہو رہی ہے تمہیں گاڑی مل گئی ہے تمہارے بابا نے تو اتنی سال نوکری کی کسی نے انہیں کبھی کوئی بونس بھی نہیں دیا اور تمہیں گاڑی مل گئی اس پرما سوما کہتی ہے اماں ابا نے کوشش ہی نہیں کی اس کام کے لئے بہت محنت کرنی پڑتی ہے کوشش کرنی پڑتی ہے اور آپ جانتی نہیں کہ میری قسمت کتنی اچھی ہے میں جو سوچتی ہوں وہ مجھے مل جاتا ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ توکیس صاحب بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں اس کی والدہ اسے دیکھے جا رہی ہوتی ہے کہ وہ اتنا اچھا کیوں ہو رہا ہے کہ ہی وہ شخص میری بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جاتے میری بیٹی کو وہ ورگلا نہ رہا ہو اس کے دل میں ترہ ترہ کے وصوصے آ رہے ہوتے ہیں اور ادھر موسا پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے لئے باہر چلا جاتا ہے اور پھر توکیر کو جو بہت تھوڑی سی شرم ہوتی ہے نا کہ میرا بیٹا دفتر میں آئی گا کیا سوچے گا میرے بارے میں وہ ساری ختم ہو جاتی ہے اب وہ بڑی ازادی سے نا ماسومہ کو روز لنچ پہ لے کر جاتا ہے شاپنگ کرواتا ہے بڑے بڑے گفٹ اسے دے رہا ہوتا ہے موسیقی